ہمیں پہلے جس مجھنا ہوگا راست کرتے کی سکتے ہیں ساغر اتھا ہے اس کے جن کی موت نہیں ہو سکتے اور وہی ساغر جب اپنے لیانوں کے ساتھ کلیڈا کرنے رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں راست وہ آندر پر رس کا ساغر ہے برین پر رس کا ساغر ہے یہ گھٹو کا ساغر ہے سندوری کا ساغر ہے وہ ساغر کبھی اس سے نہیں ہو سکتے ہیں اپنی ابھنیس طور پہ آتماؤں کے ساتھ کرڑا ہی مہارا سکالہ تھی اس انسار میں جو راست کا رکھ پرستط کیا جاتا ہے وہ تو ہماری معنوی بودھ کے دولا کیونکہ سمجھ میں آنے کے لیے رکھ کیا جاتا ہے جس میں انگوں کا اسپندن ہوتا ہے ہم رامتوں کے رکھ میں بس سمجھ سکتے ہیں کہ راست ایسے ہوتی ہے اس کو ایک دشتان سے سمجھیں جیسے کوئی ایک چھوٹا بانک ہے ایک کھلونے پا کر خوس ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے ہجار کھلونے رکھ دیا جائے تو خوشی میں مچلنے لگے گا نہ وہ کھڑا رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اس کو مچلنے کی کلا سکھنے نہیں پڑتی ہے اسی طرح سے اچھراتیت کا ہر دیں اپنے انادھ پریم کے ساگر کو جب تھام نہیں پاتا وہ جل اچھلنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مہاراست اچھر کی آدمہ نے انادھ کانسے اسنکیوں برمانٹوں کا سجن کیا تھا لیک کیا تھا لیکن اچھر کی آدمہ کو یہ پتا نہیں کہ پریم کیا ہوتا ہے سکھیوں کے ساتھ پریم لیلا ہو رہی ہے اور اس میں بیچیتر کھٹنایاں ہے کہ جو سامنے سکھٹسی کا تن دکھائی دے رہا ہے وہ اوچھل ہو جاتا ہے وہی سکھیا ہیں جنہوں نے بانسری کی آواز ماتر سننے سے اپنے تن کو چھوڑ دیا ہوتا ہے اب وہی تن وہی سکھیاں جو سکھیاں کانمائیہ کی پرمان میں ایک پلوی رانہ اچیت نہیں سمجھی تھی اور پل بھر میں ہی سریر کو چھوڑ دیا تھا اب وہی سکھیاں یوک میاں کے پرمان میں اپنے پرانیسور کو اپنے مد میں ناپ آگر کیا کرے اب وہ تڑک رہی ہے بیوک ہونے کا کئی کاراڑ ہے پہلا کاراڑ تو یہ ہے پریم یہاں نہیں سن کر سکتا کہ دونوں کی بیچ میں کوئی ایک آنک کی دیوار کڑی ہو آپ دیکھتے ہیں مالی جب پودھا لگاتا ہے تو اس پودھے کے پاس کوئی بھی گھر پتوار نہیں اپنے دیتا کیونکہ اس کو مانوم ہے کہ یہ گھر پتوار میرے لگائیے پودھے کے سارے رس کو چوس لے گا اسی طرح سے پریم کوئی اشکار نہیں ہے پریہ پریتم آنسک مانسو کے بیچ میں کوئی اور دیوار کھڑی ہو جائے ساگر کی لہرے کہنے لگے ساگر تو تو میرا ہی جل لے رہا ہے یہ ساگر کوئی کیسے سکار ہوگا پرم دھام کی آدمی ہیں جن جیوں کے تنوں پر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے برد میں کھر دیکھا اور وہ جی بھی اپنے دیا کے قرر مل سمندھ کے قرر کیونکہ ان تنوں پر پرم دھام کی برماتماؤں کا آگمن ہوا تھا راز کی مطل میں پہنچ چکے ہیں لیکن ان کا صبح نہیں جاپا رہا ہے جب اچھرا دن راز کے مطل میں سکھیوں کے گرے جو پھولوں کو اٹھا کر گناہ جتاہستان ٹکھ دیتے ہیں تو ان کو یہ لگنے لگا کہ یہ تو ہماری پریم کے ادھین ہو گئے پریم میں یہ کہنا کہ میرا پریماس پر میرے پریم کے ادھین ہو گیا ہے پریم کے نرمن چادر پر دھام لگانا ہوتا ہے سکھیوں کو بھی بتانا یہ ہے کہ دیکھو تم اور میں دو نہیں ہے اور یہی انتردھان لیلا کا مکھ کارا ہوتا ہے ایسے اور بھی کئی گوڑ کارا ہوتے ہیں کیونکہ یوک میاں کے برہمان میں جو بھی لیلا ہوتی ہے پل بھر کے لیے بھی یوک اوسے ہوتا ہے آنند ہے لیکن زیادہ سمیہ سنیوک کا ہے سمیہ بھی یوک کا ہے یہی کارا ہے کہ اکشر کی آدمہ کو برندین درسن کرنے کے لئے جانا پہتا ہے بھی یوک ہو گیا ہے اور اکشر کی آدمہ کو سودھ دینا ہے کیونکہ اکشر کی آدمہ یہاں سمجھ رہی ہے کہ میں پرندھام میں اس پریم میں نیلا کو دیکھ رہا ہوں پودھار سکھیاں سمجھ رہی ہے شکڑ جی کا اس میں اکشر کی آدمہ بھی راجمان ہے جب جو سلیو کھیج کرتا ہے تب جو چونک بھئی اکشر کونک بن کونک سکھیاں یہ چونک کی فریاد دامدنی نے اپنا عویر سیاما جی کے اندر بھی راجمان کر دیا ہے سیاما جی کے اندر ہے لیکن سیاما جی کو بھی پتا دیں ایسی نیلا چلتے ہیں اب راج جی کئی سے پرگٹھوں ایک ادھار لیا جاتا ہے کہ شکڑ جی کو برچ کی لیلا بہت پسند دی اس لیلا کو یکی ہم پرگٹھ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں بھی اوش آ جائے اور اس کے لیے آنندے روتا رمیے ہیں آنند میں روتے ہوئے کھلنا ہے کس پرکار سے یہ ایک جیم کی کسوٹی ہے کوئی بیٹی روتا ہے تو کیسے روتا ہے جب اس کے ہردے میں دکھ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہلے خوشی جلگتی ہے اس میں یہ ہے بیرہ تو اتنا ہے دکھ تو اتنا ہے کہ سکھیا چاہ رہے ہیں کہ سریر چھوڑ دے لیکن یوگمیہ میں تو کوئی مر ہی نہیں سکتا پران چھوڑنا چاہے ہیں تو مر نہیں سکتے تھے پران نکتے نہیں بیرہ میں رہا جاتا نہیں دکھ کے ساگر میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہوں سو ایک ایسی بڑی بات کوئی دکھی بیٹی سے کہا جائے کسی دکھی سے کہ تم رو تب تو چل جائے گا اور کسی دکھی بیٹی سے کہو کہ خوب اٹھا ہس کرو تھٹھا کر کہ ہوں سو کسی بس بیچارہ ہسے اور وہ ایسی عوستہ میں جب ان کے پرانیستور پرانواللک آنکھوں کے سامنے نہیں ہے جن کے لیے انہوں نے یو کار میا کا برما چھوڑا اپنے سانسسر کو چھوڑا اپنے پتیوں کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا تن چھوڑا اب وہی سامنے نہیں ہے تو اس کے اپنے رہے گے سے اب ایک کٹھن کسوٹی ہے آنطے روتا رمی ایم روتے ہوئے آنط پروک برج کے لیلا کرنا ٹکی چھے ایک کٹھن کسوٹی ہے ایک منیسی نے کہا ہے کہ اپنے آنسوں کو اتنا زیادہ بچے پاتے ہو کہ کہیں یہ گھام نہ بچ جائے ست تو یہاں ہے کہ اپنے آنسوں کو بہا دینے والا اپنے ہردے کی پیڑا کو کپ کر لیتا ہے آنسوں کو روکنے والا ستھے زیادہ دکھے ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہردے کی پیڑا کو بیکٹ کریں تو کس کے سامنے کریں گوپیوں کے سامنے یہی ہے جس کے بینام وہ اس سانسار پیرانہ نہیں چاہتی آسکین چرن کے آسکین چرن دھنی کے چرن کمالی برمسیٹیوں کے جیون کے ادھار ہیں اور ان کا ادھار ان کا پرانپرطن ان کے سامنے سے اوچھن ہو چکا ہے اس کو پانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موسکراؤ مکھو بھاسو اور برنچ کے لیلہ ناٹک ناٹک تو تب ہو جب ہردے میں اولاس ہو اپنے پرانیسوں کی بگیر آسکون کی بہتنے رہا ہے ناٹک verنے کے لیے جا رہا ہمشک تو ہم اس بت ف کردے ہیں ہم اس برہاں پر رہ رہے ہیں کوئی سامادي کشت کوئی شبکو اق کوئی ساریری کشت معامش کشت سب کشت کے لیے ہم کو لگتا ہے کے را جی ہماری اس چرن گے protocol پراتھنا کو پوری کر messedل ہے اور دبست مرے پوری کر تھے بریج کی گوپیوں نے یو بیم اکر کے دکھا رہا ہے وہیں بریج کی لیلا کرناٹک کریں گے کوئی اکھاسر بنے گی کوئی پتنا بنے گی کوئی بکھاسر بنے گی کوئی کرش بنے گی کوئی کچھ بنے گی کوئی گوالبال بنے گی کوئی نند بنے گی کوئی جسودہ بنے گی سب کچھ بنے گی چہرے پہر جبرن مسکرات لاتی ہے جیسی نیلا ہوئی ہے جیسی ہی نیلا کریں گے اور کہ اندر سے پوچھو تو دکھا کتنا پاہر ہے ہم سندر صاحب چارہ سے کشٹوں میں خبرات جاتے ہیں کہ راج نے ہم کو کیوں مایا میں بھیج جائے ایڑے پگلا آپڑا چلیے پگلا ایڑے پرمان سندر صاحب کیا راز کی باڑی یہ میں کیا سکھا دیتی ہے یا دی ہمیں پرانیسور اکسراتیت کو پاڑا ہے تو جیسے بریج سے راز میں گوپیاں گئی ویسے ہی ہمیں اس سندسار سے اپنی صورتہ کو پرمان لے چلنا ہوگا برد میں باڑی نہیں اتری تھی ایک بار باہنسوری بجی تھی گوپیوں نے ویرہ میں اپنا تک چھوڑ دیا تھا اکسراتیت ہمارے لیے پرمان کی باہنسوری تین سو برسوں سے زیادہ ہوگئے بجاتے ہوئے یوگ مایا کی جو باہنسوری بجی تھی اس میں تو کیول یہاں پکارا گیا تھا کیول نام پکارا گیا تھا اور باہنسوری بیوگ تھا اب اس خیل میں کئی سو برسوں کا بیوگ ہے رائس تو ہمیں کیول سنکیت دے رہی ہے سنگار میں راج جی نے چار بار ایک ایک انکہ بڑن کیا کیس پرمان کی آکماؤں میری طرف دیکھ لو میرے ہونٹ کتنے سندر ہیں میرے چڑکبل کیسے ہیں میرے بخاربین کی سبھا کیا ہے میرے نوری گھگرالی بال کیسے ہیں میرا گلہ کیسے ہیں میرا ہردے کمل کیسے ہیں میرے دونوں ہاتھوں کی اتلیاں کیسے ہیں ساماجی کا سندھار بڑن کر دیا ساگر میں تین بار اپنا کر دیا کل نقشے سکھ تک سات بار اپنا سندھار بڑن کرنے کے باڈ جو بھی تین سو سالوں سے ہم باری پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کالمائیہ سے بارم دھام ایک گھنٹے کے لیے بھی اپنی سنتا کو اٹھانا نہیں چاہے ہیں برد کی گھوپیاں سب ہی سندھار ساتھ کے لیے پرندہ دائی ہیں ان گھوپیوں کے رکھ میں پرندہ کیاں وہی آتمایت تھی تو تھی جو جاگنی کے بمان میں ہم سندھار ساتھ کھلا رہے ہیں لیکن ان گھوپیوں کے پاس ترک بھی ترک نہیں تھا انہوں نے کیوں پریم میں اپنی کو لٹانا جانا تھا پریم کہتا ہے سوئیم کو لٹاؤ لٹنے کی کوشش نہ کرو جو سوئیم کو لٹا دے گا سوئیم اپنی پریمہستت کو اپنا دل دے گا وہ تو سب کو لٹ لے گا ہم بیپاری بن گئے ہیں بیپاری کیا کرتا ہے تھوڑی سی پوجی لگائے گا جاندہ لٹ جائے گا ہم بھی راجی سے منتوں کے پہاڑ لگا دیتے ہیں کہ راجی ہمارا یہ کام کر دو گے تو ہم آپ کا بات کر دیں گے آپ کا یہ کام کر دیں گے ایک تپسیوی تپسیہ کرتا ہے کہ مجھے مکت ہو جائے یوگی یوگ ساتھنا کرتا ہے بھکت بھکتی کرتا ہے کہ ہمیں کچھ پرامت ہو جائے گوپیوں نے اپنے کو لٹانا سکھا ہے بہنسری بھجی یہ نہیں سوچا کہ میرا پتی کیا کہے گا میرا ساسسور کیا کہے گا میرا سماج کہے گا بہنسری بھجی تن چھوڑ دیا جاگنی کے برہمان میں پرامتہ کے آدماؤں کو یہی ہنسی کا نجارہ دیکھنے کو بل رہا ہے کہ وانی پکار پکار کر کہہ رہی ہے ایک گن جو یاد آئے تو تب ہی اڑی اروہ پاسکتہ یہ ہے کہ ہمیں دھنی کے گوڑوں کی پہچان نہیں ہے اور دھنی کے گوڑ کتنے ہیں ہمارے اوگڑ کتنے ہیں وہ بھی انت ہے لیکن ہم اپنے دوستوں کو نہیں دیکھ سکتے راج جی کے دوستوں کی راتے تھے کہ راج جی آپ نے میا میں کیوں بھی جا راج جی نے تو اپنے ہردے کا سب سے بڑا پرین دکھایا سکھاک ایسک کے جن کو نہیں سمار سو دیکھن کی ٹھولی تھے جو رو سکھ رو بیچا اچھراتیت کی ہردے کی مام کرنے کا ادھکار ہمیں پرمنام میں نہیں تھا انا ادھکار سے نہ کبھی ہو سکے گا جاگنی کے برمان میں اچھراتیت نے اپنا ہردے کھول دیا اپنے ہردے کی پڑ بے جان جس کو کہتے ہیں معارفت واحدت کی معارفت اس کی معارفت نسبت کی معارفت سب کچھ بتانے کے لیے تو ایک کھل بنایا اور ہم الٹے راج جی کو دوسری بنا دیتے کہ راج جی آپ نے ہمیں دکھ دکھ دکھا رہے ہیں دکھ دے نہیں رہے ہیں دکھ دکھ دکھا رہے ہیں اور جو جی ہمارا تھوڑا سا دکھ بھوکنے کے پاس جاتا ہے اپنے پرانے سر کو دل میں بسا لے گا پرانے نام کے بھاو سے یوگل سرم کو دل میں بسا لے گا اس بہنس میں جائے گا جس میں پرانے نام کی برمانتما کا جیو جاتا ہے کورے سے کورے جیو کے لیے سنالہ اوسر ہے راج کی معاری ہمیں سکھاپن دے رہی ہے پرانے نام کی برمسشتیوں کو کھولی چلوتی دی جارہی ہے کہ برمسشتیوں تم جاگنے کے برمانتما تم اتنے سسک دل والی کیوں ہو گئی ہو تم ہی نے تو برنج میں وہ لیلا کر کے دکھائی تھی کہ ایک برمانسشتیوں کو جیو تم نے چھوڑ دیا تھا اور راج میں پرانے سر کو پانے کے لیے آنسوں سے بھرا ہوا چہرہ لیکن مسکرادہ ہے ناٹک کر رہا ہے وہی ہے آنندے روتا رمیے ایم روتے میں آنند پرورک کرڑا کرنے ہیں جنے کہیے تھی لکشڑ پریم پریم کا لکشڑ کیا ہے روتے میں روتے میں آنند پرورک کرڑا کریں پریم ابھی میں نے کہا تھا پریم لٹانا جانتا ہے جو سوئیم کو لٹا دیتا ہے وہ اپنے پرانے سر پرانے سر پریم مانسوک کو لٹ لیتا ہے پریم مانسوک ہے مہیں مل کے چاہے سیوہ پجا کے بدلے چاہے پجا پاٹ کے بدلے چاہے کچھ کرتے ہیں چیفنی بھی کرتے ہیں تو ایک ارجی کی لسٹ لگاتے تھے آپ سویم کو کیوں نہیں بیٹھا دیتے وہ اچھرتی تھے کوئی دنیا کا حساب کتاب لگانے کوئی سادھاراں انسان نہیں ہے نارایت بھی نہیں ہے اکچھر سے بھی پڑے اچھرتی تھے اور آپ کون ہے کبھی آپ نے اپنے کو پہچانا ہے کہ آپ کون ہے جس دن آپ اپنے کو پہچانا جائے گے اس دن اس کے سامنے ارجی کیوں کرے گے کہ آپ ماری سکھا کو پوری کیجی ارجی تو وہ کرتا ہے جو ایک دیوار کھڑی رکھتا ہے کہ وہ دینے والا ہے اور میں اسے لینے والا ہوں جس نے پریم کی ڈگر اپنا لی اس نے سویم کو لٹا دیا جیسے برچ کے گوپیوں نے سویم کو لٹا دیا نردیش ملتا ہے کہ سرکرش کو پنا دیکھنا ہے تو برچ کی لیلہ کھڑناٹر کرو جیسے اس سکھٹس کا تن اوچھل ہوتا ہے وہ اتن وہی ہے پردہ کیا آگیا تھا ایک دیوار پڑ گئی تھی کہ سکھیاں سمجھنے لگے تھی کہ یہ تو ہمارے بریم کی وسموت ہو گئے ہیں اپنا اوے سیما جی کے اندر رکھ دیا سیما جی کو بھی پاک پتہ نہیں ہے جیسے اس جاگنی کے برمان میں راج جی بار بار کہہ رہے ہیں حق نجیق سہرک سے آر بڑھنا دوار پران کی نلی سے نکٹھے ہیں لیکن کیا آج سندر ساتھ جانتا ہے کہ ہمارے پران کی نلی سے بھی نکٹھے ہیں ہم سکھ رہتیت کو کان کھوڑھنا جاہتے ہیں ابھی پرتیوی پرکرمان پارا میں سمجھتا ہوں ہم ہزاروں کی بیڑی کٹھے ہیں اچھی ہے کسی بارنے سندر ساتھ کٹھ رہتھ ہوں لیکن یہ تو سوچ نہ ہوگا کہ جیسے انی پندھوں کی دیکھا ہے کہ تینوں پوریوں کی یادرہ ہوتی ہے کچھ لوگ پیدا یادرہ کرتے ہیں کچھ یہ یادرہ کرتے ہیں گھومٹ بھگلان جی کی پرکرمہ کریں تب تو اچھا لگتا ہے لیکن پورے نگر کی پرکرمہ جیسے پنچکوشی آجادیاں کی پرکرمہ بندہ من کی پرکرمہ ہم نے ان کی نکل کر لے یعنی سوچا کہ ہماری وانی ہمارے لئے کیا نٹیس دیتی ہے وانی یہی کرتی ہے اوپر دلے ارس نے کہیا ارس کہیا امین کلو اس کتھنوں کو ہم نے نہیں دیکھا بار بار یہی باگ دھو رہی جائے گی پوری وانی کو ایک پتی میں لکھنے کے لئے کہا جائے تو یہ کہیں نسکرس آئے گا بھگ نجیق سے رکھ سے ہمارے پران کی نلی سیو نکٹھا ہے لیکن ہم وہ سکشتہ دیت کو کیا ہم اپنے آتما کی دھاں مردے میں کھوزنے کا پتیاز کرتے ہیں پتر بھی لے گا نہیں سب سے ناتا توڑ لیں پند اور برمان سے ناتا توڑ لیں ہماری آتما پراتم کا سنگار سچ کر اپنے دھاں مردے میں بکاریں دیکھیں وہ کہیں دور نہیں ہے راز میں بھی یہی ہو رہا ہے سیامانجے کے اندر اپنا عویس براجمان کر دیا ہے اندر دھاں لیلا جب ٹوٹتی ہے راجی سامنے آتی ہے جھلے کے سمیں جب سکھیاں اولانہ دیتی ہیں کہ دھامدنی آپ یہ بتائیے آپ کے بینہ حبرہ نہیں سکتی آپ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے راجی کرتے ہیں کہ سکیون تم تو میرے جیون کے ادھار ہو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک پیڑ آ گیا تھا جس کے قرار تم کچھ کو مجھ کو دیکھ رہی پاتے تھے اور جاگنی کے برمان میں ہمارے اور دھنی کے بیچ میں ایک سب سے بڑا پیڑ کیا ہے ہمارا یہ شریر اور یہ سنسار سنیر اور سنسار سے پرے ہو جائیے جہاں سوری ہوگا اس کی قرارے تو ہی ہوگی لہرین ساگر سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہماری آدمہ کا دھامدنی کسی بھی مندر میں کسی آسرہ میں کسی بھی اجتھان میں سے اس پر بیٹھا نہیں ہے جب ملے گا تو آپ کو اپنے آدمہ کی دھامدنی میں ملے گا ست کہو لیا ہے کہ آپ پر آدمہ کی بھاونا سے اپنے آدمہ کی دھامدنی میں اس کو ٹڑولیں اور کومیاں یہی کر دیئے آنندے روتا رمیے جینے گئی دے لکشن پری پریپ کا لکشن کیا ہے آنند میں رمڑ کرنا ہے کریڑا کرنی ہے اپنے پرانیسٹر کو پانے کے لیے بھلے ہی کتنا اندر سے بیوک کا دکھ ہو لیکن اس کو پرگٹنے کرنا ہے جاگنی کے برمان میں ہم سنساری کشتوں کا رونا روتے ہیں دھانی کے بیوک کا رونا رونا نہیں رہتے پرآن دھام کیوں گوپیاں ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی برچ میں تھے ہم ہی راس میں تھے اور ہم ہی جاگنی کے برمان میں آئے ہیں لیکن دھامدنی نے جایرام کنسارا کو پرابودی دیتے ہوئے کتنے کٹھوٹ سفد میں سمبودھت کیا ہے کہ بھائی جایرام تو تو وہی برچ میں آیا تھا راس میں تم نے یہ کیا جاگنی برمان میں کب تک تو کاسا پورتا رہے گا کہیں نہ کہیں ہم اسی رہ پر جاگنی برمان کے انتین چلن میں چل رہے ہیں جس دن ہم کو یہ بود ہوگا کہ ہماری آتما کا دھامدنی ہے ہماری دھامیتے میں پران کی نلی سے بھی نکٹ بستا ہے اور ہم اس کے کون ہے جو وہ ہمارا ہوا ہے وہ ہمارا پرانیسور ہے تو ہم بھی اس کی پرانیسوری ہے وہ ہماری جیون کا ادھار ہے تو ہم بھی اس کے جیون کے ادھار ہے ہم داس نہیں ہم بکمنگے نہیں ہم راجی کے داسیاں نہیں ایک ایک گھڑھڑاتے رہے لیکن ہمیں اس مٹی کے پتلے سے اپنی کو الگ کرنا پڑے گا تب ہی یہ بھاو پاہے گا جب تک یہ مٹی کا دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہماری چند تن میں ہے تب تک یہ سنسار دیکھتا لے گا ہم کام گروہد مندلوں آنکھار کے بکاروں سے کبھی ہٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ آنکھیں اس سریر کو دیکھے گی اس سریر کو ہٹا دیجے مند سے بھی سریر کو ہٹا دیجے سنسار کو ہٹا دیجے آپ کی پرانیسوری سب آپ کو دیکھنے لگے گا اور اس مہنے سے دیکھیں تو آپ کا برطم آپ کے ایک پل بھی دور نہیں ہے سکھیوں کو بھی یہی کرنا پڑا ہے لیلا کے ماتم سے جب وہ بیرہ میں ڈوب جاتی ہیں اندر بیرہ ہے لیکن کرنا میں نمک کیونکہ اکچھرا دیت نے برج میں ان کے ساتھ لیلا کی تھی اس لیلا کو یاد کر رہے ہیں جاگنے کے برمان میں ہمارے لئے پرکرمہ گرد دیا گیا اس لیے کہ اشٹ پہن کی لیلا اور پرانتہ ہم کی پچیس پچھوں کی صبح کو جب آدم ساتھ کریں گے تو یہ سنسار بھول لے لگے گا جب سنسار بھولے گا تو یگل سرب کی صبح میں ہم ڈوبیں گے یگل سرب کی صبح میں ڈوبیں گے تو ہمیں اپنی پرات پکا بھی سنگاریات آئے گا جب پرات کی صبح میں ہم ڈوبیں گے تو رانجی کی صبح کو دیکھتے دیکھتے آ جائیں گے جس میں اچھراتیت کے نق سے سکھ تک کی صبح تو دکھائیں گے اور ایک ایک انگ میں ہم اتنے ڈوب جائیں گے کہ ہمیں پرم دھام بھی پھنچ جائے گا ہم رانجی کے دھام مردے میں بھی بس جائیں گے اور ان کے دھام مردے میں بھی راجبان ہو کر ان کے دل کے ساکروں کو معافیں گے جو پرم دھام میں بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو قدیم معافت رانجی نے اپنا دل ہمارے اوپر لٹا دیا ہے ہم نے اپنا دل رانجی کو لٹانا تو دور سمرپیت بھی نہیں کیا ہے رانجی کیا کہتے ہیں لاؤ پیار کرو دیدان ہم کہتے ہیں رانجی کا درسن نہیں ہوتا پر یہ ہے کہ کیا ہم درسن کے لئے تیار ہیں ہم وہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تیار ہیں اندر سے ہم پوچھیں گے واسطہ میں ہم نے تیار نہیں ہے ہم نے اپنا دل دیا ہی نہیں ہے ہم نے اپنا دل کسی اور کو دیا ہوا ہے جس دن ہمارا دل کیول رانجی کے لئے نہ جائے گا اس سے ہماری باڑی مان ہو جائے گی ہم کچھ بولے گی ہمارے سامنے راجی کے سفر کچھ نہیں دکھائی دے گا جیسے برج کی گوپیوں کو کہ وہ لینا دکھائی دے رہی ہے سب ہی بے ہوس پڑی ہوئی ہے اندراؤتی سب کو اٹھا رہی ہے کہ کیول بے ہوس پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا شریر چھوڑنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو رچانہ ہے تو آنسو بھرتے بھی حسو تاکہ وہ ہمارے بیچ آئے ہم جاگنی کے برمان میں مایا کے ایک جھٹکے میں اصوبہ دیتے ہیں ساگر کی لہروں کے کون جھل ستا ہے جس کا درد پجہ ہوگا جو اپنے پاہ مجبوتی سے کھڑا رکھے گا وہ یہ ساگر کی آنے والے لہروں کے بہاہوں میں نہیں بھئے گا انتہ سنسار میں ایسا کوئی بھی پڑی نہیں ہے جو دکھی نہ ہوتا سکھ اور دکھ کا دوند چلتا رہتا ہے مریاندہ پرسطم رام ہو یوگی سوار سکرشت ہو بڑے بڑے مہابوروس آئے ایسا کوئی بھی دعوہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو سنساری کشن کو سامنا کرنا نہیں پڑا ہے لیکن جس کا پرانے سوار اس کے ایک ایک دھاڑکن میں بستا ہے وہ کیوں نیرانسوں وہ کیوں دکھی ہو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ دکھی تو ہوا ہے وہ جس کا بریدن دور چلا گیا ہے بیدوان روتی ہے سدھوان نہیں روتی جس کا پرانے والا پل پل اس کے پرانے والا نلیس کے نکٹ بستا ہے وہ کہا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے سنسار میں ہمارا دھنی ہماری بات نہیں سوتا ہے تو یہاں ہمارے اوپر ہاسی کے لئے لا ہوتی ہے جاگنی کے برمان میں رائس کے بانے یہ سب سے پہلے اُتری اور یہاں ہمارے لئے سکھا پہ جائے آنندے روتا رومیے یہ جینا کہیے دے لکشن پریم پریم کا لکشن کیا ہے اس کو اے لکشن جو نینو پلک ملا لے دوڑے پھرے نہ مل سکے انتر نچر بیا بے ہماری انتر نچر راجی کی طرف اس طرح سے لگ جائے کہ ہماری پلکیں نہ چھپیں یا اس کے لکشن پریم کا لکشن دوسرا لکشن جب پریم ملک میں ہوتا ہے تو کیا آنندے روتا رومیے ہمارے چہرے پر مسکرات ہونے چاہیے کیا ہے ہم سنسار کے ستیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں سیتات کے ساتھ رام ہے سیتات جو جنک دولاری ہیں سونے کے ملوں میں رہنے والی ہیں اب کس میں رہ رہی ہیں چھپڑی پر آپ دیکھتے ہوں گے دنڈک پن پڑھتا ہے لگوگ مہراشت سے بھی آگے مہراشت کے علاقے میں پڑھے گا ناسک کی طرف وہاں کتنے گرمی پڑھتی ہیں ہم یہاں رہتے ہیں پکے مکانوں میں ایسی کمروں میں ایک مچھر کو سان نہیں کر سکتے کیا کسی نے سوچا ہے چودہ ورسوں تک رام لکشمن جھوپڑی میں کس طرح سے بجارہ کیے ہوگے کون سا دیپک چلاتے ہوگے کون سا پنکھا چلاتے ہوگے کیا چھلا جلا کر بوجر کرتے ہوگے سیتات نے کون سے بہت پہنے ہوگے کیا سیتات چودہ ورسوں کے لیے کپڑے کا تھان لے کر گئی تھی ایسا نبانوی کی رمیڑ میں لکھا ہے نارام جھرک مانس میں لکھا ہے لیکن سیتات کے چہرے پر کوئی گلہ سکھا نہیں لکھا لکشمن رام کے ساتھ ہے لکشمن کی پتنی ہے اربلا مٹی کے ورطنوں میں بھوجن کرتی ہے سیر کے بالوں میں جنائے بن گئی ہے جمین پر سوتی ہیں کوئی موف تک نہیں ہے کہ میرے پتی میرے سے چودہ ورسوں تک دور ہے اور جبرن اپنے پتی کو بیعت دی ہے کہ جائیے رام کی سرکچہ کیجئے آپ کا کرتب یہی ہے رمیڑا لکشمن کی بینا ایک پل جیویت نہیں رہ سکتی لیکن اپنے پتی کو دور بیج کر اپنے کرتب بھی کپورا کر رہی ہے پرسٹ پوچھا جائے ہم پرمنام کی اکمائیں کیا رمیڑا اور سیتا کے سامنے کھڑے ہونے میں سکچم ہے اتر ملے گا کرتبی کی ویدی پر ہم رہی ہے پرمنام کے مل سبنسے میں پرمنام کی امانی مل گئی اچھ رتیت کا پرم بھی ملا لیکن ہم دوست کس کو لگاتے ہیں ہر پر رچی کو دوست دکاتے ہیں رچی اپنے ہمیں درسن نے دیا رچی اپنے مری کامنا ہی پوچھ دے کی آنکھر کیا لیں گے سارے برمان کا رچی بھی مل جائے آپ کو پردار منتری بنا دیا جائے راشپتی بنا دیا جائے سارے پردار منتری کے سامنے دیسوں کا راشپتی بنا دیا جائے تو کیا آپ کا پرانیسور آپ کو ملے گا سیتہ کے لئے رام کے بنا سارا برمان سنائے پرملا کے لئے سنائے دنیا کی ستیاں جو جیسی تک رہی ہیں ان کے لئے سارا برمان سنائے ہم راجی سے چھوٹے چھوٹے منتیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارا پرانیسور پنت پرتیبیوں کا سوامی اکچھر کا بھی بردم ہے اور اس کے لئے ہم اپنا جو کچھ سمرپڑ کر سکتے ہیں ہمارا جیون کا ایک ایک پل ہمارا جیون کا ایک ایک پل اس کا ہے ہمارا نہیں ہم اس کے خوشیوں کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا اس کے بانے کو پھیلانے کے لئے ہم نے کوئی کشت اٹھانے کے لئے قدم اٹھائے کیا اس کی مہیوہ کو سمسار میں پھیلانے کے لئے ہم کرتے بے نشت ہیں کیا ہم اپنے دھاں مردے میں اس کی صحبہ کو اکھنٹ کرنے کے لئے اپنے کرتے کی برتی کر رہے ہیں اتر ملے گا نہیں یہ طلاب مکھ روح سے یہ راست کے بانے ہمارے سامنے ایک خاکہ پرشت کرتی ہے کہ جاگنی کے برمان میں آئی وی پرند آپ کی آدماؤں آدمندھن ہمیں کرنا ہوگا تم نے برنج میں کتنا تیار کیا راست میں تم نے کیا کیا اپنے پرانے سر کو پانے کے لئے تم نے دھوتے لئے برنج کی لیلاؤں کرنا ٹکیا جاگنی کے برمان میں تمہیں یہ مانو دن ملا ہے تو اس مانو دن میں ہر کشت کو مسکراتے لئے جھر جاؤ اور یا یاد رکھو کہ تمہارا دھام دنی تمہارے پل پل پاس ہے کوئی بھی رسطہ تمہاری اتنے پاس نہیں ہے نہ پتی ہے نہ پتنی ہے نہ ماتا ہے نہ پتا ہے نہ بھائی ہے نہ بہنے تمہارا پرانے سر ہی تمہارا ہے سریر کے نہ رہنے پر بھی وہ ہی تمہارا تھا سریر چھٹنے کے بعد بھی تمہارا رہے گا تم اس کو یاد نہیں کرو گے وہ تو تمہاری اندر آ کر کے جمرت بیٹھ گیا ہے اور تم اس کو نکالنا بھی چاہو تو وہ نکالتا نہیں ہے ایسا وہ پریمی ہے اس کے پریم کا پرتکہ نہیں کر پاتے ہیں پریم کا اتر نہیں دے پا رہے ہیں اور اس لئے راز کے بارے ہیں پاڑ بارے میں چک چھوڑ رہی ہے تینا اوڑی گیا سرگے رہے ہیں کیا کرے ہیں تینا اوڑی گیا سرگے رہے ہیں پریم کا لیکچہ کیا ہے آدھنے روتا رہی ہے جب میں سندر ساتھ کو مجھنا ملے لوں گا بڑے بڑے اسنانہ پر پرکرما کرتے ہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی آتی ہے بارے کیا کر رہی ہے پرکرما میں ابھی بات ہے تینا اوڑی گیا سرگے دی میں پڑنا چی میں چار بڑس رہا میں سمجھتا ہوں کہ چار بڑسوں میں دس بار بھی میرے سی پرکرما تو گومنٹ بھنگلہ چی کی نہیں ہو پائی ہوگی سب یہ نیم بندھن اوڑ جاتے ہیں پریم کیا ہے پریم تو سبتہ دیت گیا جو ہوا برم کے گھر سو تو نیرہ کر کے پار کے پار یہ تو دنی پاوے کیوں کر ہم نے سب کچھ دنیا کے پندھ پہنوں سے لیا لکنوں میں ایک مندیر ہے ہرمان جی کا جن کا درسن کرنے والے کئی کلومیٹر دور سے جمین پر لیٹ لیٹ کر کے آتے ہیں ہم نے سردہ کی اتریک میں تھوڑا سا ہم کی نکل تھوڑی سی کر لیں کسی پتہ کی کوئی چیز نکل کر لیں کسی کی کچھ نکل کر لیں یا نے سوچا کہ پرندھن ہم کی وانی کیا کرتی ہے پرندھن ہم کی وانی سریر اور سمسار سے پری کر دیتی ہے نونا وقتی کا آدھار لے کر ہم کبھی بھی راجی کو نہیں پاسکتے ہیں سرونم کرتنم پیسرون ارچنم پاکسیونم بندنم داستنم سکھیم آدھنویتنم یہ دنیا پہنے سے کرتی آ رہی ہے ہم بھی انکل مطا رہے گے تو ہمیں کہا پرندھن کتیدار ہوں گا راجی کا ملے گے ہمیں وہ حرہ اپنانے ہوگے جو برج میں کوپیوں نے اپنائی جو راس میں اپنائی تھے برج میں گھر کا سارا کام کرتے ہیں بھی انکے ہردے میں کے والا کرش بستے تھے دو دو رہی ہے تو کٹس ان کے ہردے میں بھوجن کر رہی ہے کرا رہی ہے تو ان کے ہردے میں ایک پل بھی دور نہیں مسکے اور پانسری بیچتی ہے سریر چھو دیا ان کے بنارہ نہیں سکتی اس جاگنے کے بیمان میں ہمیں یہ سکھنا ہوگا کہ یہ مول ملاوہ اپنا نظر دی جائیت پلک نپی چھی پھر یہ جو اس کام پچھا کیا ہم براتری کو سونے سے پہلے اپنے ہردے مندر میں اس کو بساتے ہیں سمیرے اٹھ کر سنسار کے کاریوں کو کرنے سے پہلے کیا ہم اس کو اپنے دھان ہٹے میں بساتے ہیں یدی بساتے ہیں تو ہم برچ کی گوپیوں کی کچھ رہ اپرانے کا پریاز کر رہے ہیں برچ کی گوپیاں تو چوبیس گھنٹے اسی کو یاد کرتی رہتی تھی اس کے بینا ایک پلویوں کا گزرتا نہیں تھا جاگنے کے برمان میں وانی اتر آئی اٹھانہ جا ساسو ڈھاؤں چبائیوں کی اور پوری وہاں کا ایک ہی سارے ہیں پنڈ اور پرمان سے پرے یدی ہم ہوتے ہیں سرے اور سنسار دونوں سے پرے ہوتے ہیں تو ہماری دھان مردے میں ہمارا بریتم پرتکچ دیکھ جائے گا پرکرمہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی ساہر کی پرکرمہ کو پردھی بھی پرکرمہ آپ نہیں کر سکتے ہاں جس دن ہمیں بہت ہو جائے گا پچیس پچ ہماری پر آدم کے دھان مردے میں ہے تو ہماری آدم کے دھان مردے میں بھی پرتکنیت ہو جائے گے اس دن ہم سنجیر اور سنسار سے اپنی نجر ہٹا لے گے تو لگے گا سارا پرم دھان میری آدم کے دھان مردے میں بس گیا ہے یگل سروب کے نک سے سکھ تک کی صبح ہماری آدم کے دھان مردے میں ہے لگی والی کچھ اور دیکھیں پنڈ برمانڈ باکو ہیری نہ ہی اکھے لے پرینے پار پیاسو دیکھن کو تنسا کروائیں سرین اس کا اس سنسار میں رہے گا لیکن وہ آدمہ کہاں کوم رہی ہوگی پرم دھان کے پچیس مکچوں میں اور راز کے لیلہ ہم کو یہی سکھا رہی ہے آنتے روتا رمیے ہی جینے گئی تے لکھل پری تینا اڑی گیا سروے نے سبھی نیم کے بندن سبھی سماپت ہو جاتے ہیں آپ نے تلک لگایا ہے یا نہیں مالا پہنے ہی ہے یا نہیں پانچ بار تاردم کا پارٹ کیا ہے نہیں یہ اپدیش کس کے لیے ہے یہ تو اپدیش بچوں کے لیے ہے نیم کا بندن کہاں تک ہے جب تک ہمارے دل بریم کا مکور نہیں فٹتا ہے اکشتیت کو پانا ہے تو ان سارے نیموں کو توڑنا ہو گیا تینا اڑی گیا سروے نے آپ بتائیے کیا گومیاں برج میں جب کرتی تھی کیا گومیاں برج میں پرکرمہ کرتی تھی میں چھوچاں کا میرے گتھن کا عدیش کسی کی بہنوں پراغات کرنا نہیں لیکن یہ دیار رکھئے کہ پرندھام کے پرمواری ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور ہمیں کس راہ پر لے چل رہی ہے واری یہ کہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سریع اور سنسار سے پریمنا ہوگا یادی اکشرتیت کو پانا ہے اپنی آتما کے دھامی دے میں سمپوڑ پرندھام کو دیکھنا ہے تو ادھر سے نجر اٹھائیے اور ادھر نجر کر دیجئے ادھروں پوڑھنوں جیسے ساہی ملے ساہ نے کہا تھا ادھر سے نجر اٹھاؤں جیسے میں پیاج کے پوتی ادھر سے اکھاڑ کر ادھر لگا رہا ہوں ہم اپنے نجر کو تارتنو بانی کے پرگاس میں پریمہ ادھر سے ادھر کر دیں چر آنے لگے گی اور آپ کو لگے گا کہ یہ تو شریر ہے ہی نہیں یہ سنسار ہے جب تک نیموں کی بندھر پہ رہیں گے سنسار کے کرمکان کے نیم ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے نیم کیا ہے پریمہ ہمارے لیے آتما کے لیے نیم کیا ہے اٹھوٹ سمر پر سمر پر ہم کرنا نہیں چاہتے پریمہ اپنے ہردے کو لٹانا نہیں چاہتے ہم نے دنیا والوں کی کرمکان کے نیموں کو اپنے اوپر لاغو کیا سب سے بڑی بھول ہے جس کا پڑھنا ہوتا ہے کہ ہم سنسار کے بارک پر چل رہے ہیں پر ہم دیکھتا نہیں تو کہتے کہ راچی ہم کو درسان نہیں دیتے اُلٹے دوس کس کو بناتے ہیں راچی کو ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہر اصحادتہ کے پیچھے دوسی ہم ہیں ہم اچھراتیت کے پریم کو نہ سمجھے ہیں نہ کبھی سمجھ بائیں گے اور یہی سمجھانے کے لیے راچی نے یہ کھر بنایا ہے تاکہ ہمیں باسٹکتہ کی سمجھ جائے رد میں ہوا تھا اسی لیے برم دام کے آتما ہم نے کیا کہا تھا ہمارا پریم آپ سے بڑھائے راچی ہم پتانا جاتے ہیں کہ سکیوں تمہارا دوا ہے کہ تم مجھے نہیں جاتے ہوں تم کو بانو میں تمہارے لئے پس پکچی کون بتتا ہے میں تمہاری سیوہ کون کرتا ہے میں پرم دام کے پس پکچیوں کے روپے سیوہ میں کرتا ہوں تمہارے تمہارے باسٹ راپوں سے کس کے ہیں میرے ہی انگے ہیں تمہارا سندھار میں کرتا ہوں تمہاری تمہیں میں نہیں جاتا ہوں اس نے آسک میں ہوں پرم دام کے اس عطویت وعدت میں میرے چھوہ کچھ ہی نہیں اور تم یہی کر رہے ہو کہ آپ کا پریم کچھ ہی نہیں جس دن ہمیں یہاں بوت ہو جائے گا کہ ولتو ہے اس دن سمجھ لیجئے ہم نے اندھا کے چرم کو سمجھ لیا ہماری کوئی بھی ادھاات میں کبھلتی میں جہاں بھی میں کا پریست آتا ہے کہ ہم راجی کے لیے یہ کر رہے ہیں راجی کے لیے یہ کر رہے ہیں تو اس کا ارث یہ ہے کہ ہم نے ادھاات کے واشترک لکش کو سمجھا رہی ہیں راجی اس راجس کی وانی کے دورہ ہماری آدمہ کو اسی دشا میں لے چل رہے ہیں گوپیوں کے دورہ ناٹر کی لیلہ گرا کر تاکہ جانگینی کے برمان میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آجائے کہ ہمیں جیون کو کیسے بیتا دھا ہے برچ میں کیسے ہم نے اچھا کیا برچ کا سمجھ نے جانگینی برمان میں ہمیں بیوہارک جیوت سے راج کا سمجھ نے چیتوانی سے راج میں گوپیوں کو اپنا سب کچھ نٹا دینا ہوتا ہے کلپریتم کا پریم یاد کرنا ہوتا ہے چیتوانی میں ہمیں بہت دھراتل کو ہٹا دینا ہوں گا کیوں برم کا دھراتل ایسا لینا ہوں گا جس میں بودھی کچھ بھی کام نہ کرے اور یہ بودھی جو ہمیں تھمبوں میں لے جائے گی لبائی چوڑائی میں لے جائے گی کتنے فوارے ہیں کتنے ہارے ہیں کتنے پرکار کی سوبہ ہے اس میں لے جائے گی تو نشط ہے کہ بہت دھراتل بیوچنا برم سے ہمیں دور کرنے لگتی ہے اب گوپیوں کو سب ناٹک پر لگ گئے کمال ایک چھوٹا سا دشتات میں دیتا ہوں اداو ہنسے کیا کرتے تھے جب سکرس کو دیکھا کرتے تھے اداس مت کہتے تھے کہ سکرس آپ اتنے بڑے جیانی ہو کر برم سے برم سے برم سے برم سے برم سے برم سے یاد میں کیوں پڑے رہتے ہیں سکرس مسکراتے لیے کرتے ہیں کہ اداو میں چاہتا ہوں تم اتنے جیانی ہو جا کر کے برم سے برمز مل怎么 Jadi سا در امید برمز جائما ہے جیانی ہے جیانی ہو کرتے ہیں جو سکرس سا دیں سا در امید برمز بودھ جو سکر سکرس لو بودھ اور کاغج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور کھوس ہو رہی ہے کہ ہمارا حصہ آ گیا ہمارا حصہ آ گیا ادھا سوتے ہیں کہ میں لگتا ہے کہ پرچبندل میں نہیں آیا ہوں پاگلوں کی نگری میں آ گیا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ کھتے کہ پڑھ کر سنا دو یا ایک پڑھتی سر سن لیتی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کشن کیا کھوس ہے یہ تو کاغج کے ٹکڑے پر ہی خوس ہے ابھی ادھا کو اپنے جان کا بھی مان ہے گوبیوں کو یہ نہیں پتا کہ کھٹس نے کیا لکھا ہے گوبیوں کو یہ کیول سننا ہے کہ ہمارے کھٹس نے ہمارے لیے پتر بھیجائے اور اس پتر میں ہمارا حصہ کیا ہے بھتی کا پریوگ نہیں ہے جاگنے پرمان میں ہم چوبائیاں جیادہ یاد کر کے پڑھ کر جیادہ بھتی کا پریوگ کر لیتے ہیں جیتونی میں وہ ہمارے لیے سب سے بڑی سمجھے بن جاتے ہیں ابھی راست کی یہی راوٹ چل لیے کسی سکھی نے پرس نہیں کیا کہ جب ہم دکھی ہیں تو راست یہ برچ کی لیلہ کرناٹک اسے کریں سب تیادہ اور نٹک کرنے لگتے ہیں پریوگ کرتا ہے کہ جنہوں نے سوئم کو پھو دیا آپ دیکھیں گے کلس میں یہ چوبائی آتی ہے جو ابھی میں نے بولی مانسوکے موہے مل کے کری سو دل دے کچھ مانسوک سری راجی نے سیاما جی کو اپنا دل دیا اور کچھ بات دے گئے جیتونی میں ہمیں یہاں کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنا دل ناجی کو دے دینا ہوگا دل دینے کا دات پر کیا ہے ہمیں علم نہیں چاہیے ہمیں صوبہ نہیں چاہیے ہمیں حکم نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو ہمارے آنکھوں کی سامنے آ کیونکہ ایک مانگونی چاہیے اس کے پاس کیا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے وانی تو چھوڑیے وید کے قمط میں لکھا ہے ارمانک اے اس کا ارث ہوتا ہے یہ برماتما تم ہمارے سامنے آ جاؤ کتنے مدھور سبتے ہیں وید کے منیشی تک اس بات کو کہا کرتے ہیں ہم تو پرمت ہم کی برمانی لے کر بھی ستسار کے لوگوں کی طرح بھیک مانگا کرتے ہیں میں جب بائی جی راج کے مندر میں ناریل بانتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں گمبر جی میں ناریل بانتے ہوئے دیکھتا ہوں بائی جی راج مندر چھوڑی اور کیا کچھڑاتی ہوئے دیکھتا ہوں تو میں جی لگتا ہے کہ سندر صاحب نے تو وانی کو ابھی کچھ نہیں سمجھا ایک دیوی دیوڈا کا مندر بنا دیا جہاں ناریل پھوڑنا منتے مانگنا اور کپڑے چھڑنا ہی مکھیلچ ہوگیا ہے پرند ہم کا بار کتنا پریگمائی سمارپڑ کا ہوتا ہے ہم تو دنیا کے دیوی دیوڈا کی طرح اپنے پرانے سور کو پنا وٹھیں گوپیاں پہنٹے کر رہی ہیں سارے نیم قائدوں کو توڑ کر دی کوئی مالا کا چپ نہیں کر رہی ہے تینیا اوڑی گیا سرگر نے رمتہ کیتہ کئی چہے اور کھیل میں کئی طرح کی انہوں نے لیلائی کی اندر آنسو اوپر سے مسکرہ رکھتے ہیں کتنا بچھتردش سے ہوگا آنسو بھی بہر رہے ہیں لیکن ہس بھی رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے پرانے سور کو پانا ہے ان کو یہ نہیں بانوگا کہ اس ناتک سے کیا ہوگا بس پتہ چل گیا کہ ہاں ایسا کرنے سے ہمیں کٹس مل جائے گے گوپیوں کو اتنی سنتوشتی ہے برنج کی پرتبیم کی سکھیوں کو کہ گوٹھاوں کے دوارا لائے ہمارے کنہیا کا پتر ہمیں مل گیا ایک ٹکڑا مل گیا ہم اسی سنتوشتے ہیں جس دن ہم اکشتیت کی ایک جھلک کو ہی سب کچھ مان لے گے اس دن ہمارے لئے سب کچھ برابت ہو جائے گا جاگنے کے برمان میں راہز کی باری کو اپنے جیون میں اتارنا ہوگا راہز کا تات پر ہی ہے پریم کی لیلا کا راہز راہز کا مطلب کیوں ناجرہ کوتنا نہیں جو ہم یہ بردابن کی منڈلیوں میں دیکھا کرتے ہیں یا سوراشت کے کچھ منڈلیاں ہوتی ہیں جو اچھلکود کر کے لیلا دکھایا کرتے ہیں ایسے راہز کی رامتوں میں اس طرح کی لیلاوں کا بڑھن ہے لیکن وہاں لیلایں کہ وہ باہن روپ سے ہیں تاکہ ہماری بدھی گران کر سکے کہ پریم میں ایسا ہوتا ہے راہز کی ٹھیکا آپ کے کرکملوں میں اپلکت ہو گئی ہے میں یہ ہی چاہوں گا کہ سندر ساتھ یہ دیراس کے چپائیوں میں گہرائیوں سے ڈوبے گا تو ایسا لگے گا کہ راہز میں ساگر اور سندار کی چھائے اتر آئی اسے راہز گرد کو چھرڑ کا جاتا ہے جب ہم ساگر سندار کی گرائی میں ڈوبتے ہیں تو لگتا ہے کہ راہز تو بہت ہلکا گرد ہے لیکن یہ یاد رکھیں سربت میں چینی گھونتے جاتی ہے بیٹھا سے اوپر سے چکھیں گے تو بھی بیٹھا لگے گا بیچ سے چکھیں گے تو بھی بیٹھا لگے گا نیچے سے چکھیں گے تو بھی بیٹھا لگے گا پوری وانی میں وہیں پرد نام کا رس ہے ہماری درشتی اس سستر کی ہونی چاہیے تو لگے گا پرکاس میں ہمیں کون پکار رہا ہے کھٹٹی میں کون پکار رہا ہے ساگر سندگار میں کون پکار رہا ہے کیامت نامہ میں کون پکار رہا ہے اور اس لیے پرند نام کیے پرمانی ایک ایک ستھ ہماری آتما کے لیے وہ امرت میں ہی رسائن ہے جس کو اتماسات کر کے ہماری آتما اس محساگر سے پری ہونکر سوئن کو دیتی ہے انتہاں یدی اس ماری سے ہم کنارہ کر لیں یوگل صرف کی چھو سے اپنے کو کنارہ کر لیں تو سنسار میں کیا ہے دکھوں کے سوا آپ جس نگری میں رہ رہے ہیں اسی کانپور کے اسمسان گھٹ میں چلے جائیے کہیں بھی کسی سار کے اسمسان گھٹ میں چلے جائیے بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں جائیے پتہ چلے گا دکھ کتنا ہے کوئی ادھر چلا رہا ہے کوئی ادھر چلا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں پیپر میں دیکھئے سمچار میں دیکھئے پاپ اور دکھ کے سوا اس ماری میں کیا ہے ہاں تھوڑی دیر کے لئے چمت دمک سوروں میں دکھائی پڑتی ہے لیکن اوپر سے سب لوگ خوش ہیں اندر سے تو جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ وہاں بھارت ہی نہیں ستریشتی کا ہر پرانی کتر بھی کوئی نہ سکھی کوئی بھی کہیں بھی پر روپ سے سکھی نہیں ہے سکھ کی ایک چھلک ہے اور اس چھلک کے پیچھے پرانی پاگا ہو کر کے بھاگا جا رہا ہے مرک درشنہ کی طرح ویدانت نے اسی کو مرک درشنہ کے جلوے اسطان کرنا کہا ہے سوچتے ہیں کہ بیسیوں سے ہم ترکت ہو جائیں گے سمساری سکھوں سے ہمیں اند مل جائے گا اند کہاں ملے گا گوپیوں کو کیا ہو سکتا تھا یہ سریر چھوڑ کر ایک بہنسری کی آواز پر جو بہنسری بجا رہا ہے اس برمہن میں نہیں ہے کہ ہمارا پریتم بجا رہا ہے اور انہوں نے سریر چھوڑ دیا جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی بچے کو پٹک دیا جو پتھ کو اسنان کرا رہی تھی پتھ کے سی پر لوٹا پٹک دیا ان کو پتا نہیں سامنے سسر آتا ہے سسر کو دھکا دے دیا کوئی مریادہ کا ان کو کھان نہیں کیونکہ ان کو خود اپنے سریر کا آباس نہیں تھا یہاں گھڑنا سکھا رہی ہے کہ جتونی میں ہمیں سریر کو بھولنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ بیٹھنے پر کمر میں درد ہوتا ہے پیٹھ میں درد ہوتا ہے نید آتی ہے کئی پاہنے ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم پاہنے بھی پہنچتے ہو رہے ہیں گوپیوں نے کبھی کوئی پاہنے نہیں بنایا ایک بات کہیں گے کہ رامت کھلو کٹس جی آ جائے گے بس شروع ہو گئے ان کا ناٹر اور روتے روتے انہوں نے ترہ ترہ کی لیلام کا احنا کی ساتھ کی پریم پریم کی دھوچا کس کو کتے ہیں دھوچا کتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کسی بھی سینہ کا سینہ نائک اپنے ساتھ ایک دھوچا لیا ہوتا ہے اس کے دھوچا کٹ جانے کا تات پر ہوتا ہے کہ سینہ پت کے اوپر سنکٹ ہو جاتا ہے پریم کی دھوچا کس کے پاس ہے پرندام کی آدموں کے پاس ہم زندر ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پریم ہے ہمارے نیسانی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری پہچان پریم ہے پریم کرتا ہے سب کچھ کھو دو دنیا کا بھد مگوان کے دربار میں بھگ مانگتا ہے آپ دیکھتے ہیں جو درپت ماندیر میں چڑھاوا کیوں چڑھتا ہے بیسروں ماندیر میں چڑھاوا کیوں چڑھتا ہے کیونکہ وہاں کے بھگوان مدتوں کے اکشا کو پوری کر دیتے ہیں اس نے دنیا سوتی ہے کہ ایک لاکھ چڑھاؤ کے دو لاکھ ملے گا دنیا بہت چطور ہے دنیا تو سیانی سو جان جہاں کہ بھگوان ان کے اکشا پوری نہیں کرتے ان کو نہیں چڑھاتی وہیں چڑھاتی ہے جہاں ان کو سب کچھ بھی لے ساہی بھگوان ان کے منتے پوری کر دیتے ہیں تو ساہی بھگوان ہی سب کچھ ہو جائے گی ان کو اکشرا تیت کے گیان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا بھرمششتیاں کرتی ہیں ہم تو لٹانے آئے ہیں سوئیم کو لٹانے ہیں پریب کرتا ہے اپنے کو کھو دو جس نے اپنا دل اپنے عراتی کو دے دیا اپنے پرانے سور کو دے دیا تو وہ بھی تو اپنا دل دے گا کیونکہ یدی وہاں دل نہیں دے گا تو تو اس کی ہار ہو جائے گی اکشرا تیت کہتے ہیں تم ایک قدم آگے میں دس قدم آگا تم ایک بار مجھے پکار ہوگے میں دس بار تمہارے آگے جی جی کروں گا جس کا قدھن ہے وہ آپ بھرم کے لیے ایک قدم بڑھائیں گے آپ چلے گے تو وہ دوڑ کر کے آئے گا لیکن آپ کو بھی سواشتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دھنی ہم سے کتنا بھرم کرتا ہے جب تک آپ بھرم کی پریباسہ نہیں سمجھے گے اپنی آدمہ کے سورپ کا بود نہیں کرے گے تب تک سب کچھ کیا کرایا گرد ہو جائے گا اور یہی میں دیکھ رہا ہوں اتیت کے پنوں کو جدی ہم پلٹیں تو کہیں نہ کہیں ہم کروکان کی دیواروں سے سریعت اور طریقہ کی جنجیروں سے اتنی مجبوطی سے بتیمی ہیں کہ اس کو چھوڑنا ران چھوڑنے کے سمان ہمانے لگتا ہے جس دن ہم ان سارے بندنوں کو چھوڑ کر ایک برموالی کی آواز کو پکاریں گے کہ برموالی اکشرا تیت کی کہی ہوئی ہے اور اس کے اطار پر ہم برنج کے گوپیوں والی دینچریہ بنا لیں گے کہ کس طرح سے ہمیں چتونی میں اپنے دھام دھنی سے بریم کرنا ہے بیہاری جیون میں کس طرح سے برنج کو اپنانا ہے کہ سنسار میں رنتے میں بھی سنسار سے پریں تو یہ مایاں ہمیں چھوڑی نہیں بھائی جینو پرگٹ نام کو لیمائے پریم کی دھجا کو دھان کرنے والا اس کل جگ میں کون ہوا ہے پرم دھام کے برمونی سنسار کو ان سے ہی پریم کیا سا ہے کیونکہ پرم نام کی برمسیسٹیوں کو یہ سیدھ کر کے دکھانا ہوگا کہ ہم پریم کی پویتر راہ پر کس طرح سے چلنے والا پریم کا پاتھر کون ہوگا پریم کو پڑھر کرال مہا دلوار پردھا دلوار کی دھار پردھا جو بھیکتے کچھ لاب سوچتا ہے وہ پریم کی راپ نہیں چل سکتا آپ نے دیکھا ہوگا پتنگے کا سواک اندھیرہ ہوتا ہے جب دیپک جلتا ہے تو پتنگا دیپک پر جل کر سوام کو بیٹھا دیتا ہے یا دیپک کو بجھا دیتا ہے اس کو یہ سان نہیں ہوتا کہ جس دیپک نے میرے سواہ گندرے کو بیٹھا ہے اس کے بنا میں کسے رہا ہوں اس کا ایک ہی لکچہ ہوتا ہے یا تو دیپک کو بجھاؤ یا خود بجھاؤ اسی طرح سے ہمیں بھی اسی چھانے نہیں ہوگی جو جیونی بریت نو موکے اندھیرنی بریت یہ دادان پتنگا اپنے سواہ گندرے سے اتنا پریم کرتا ہے اور ہمارا اکچرہ دیر ہماری آتما کے دھانوٹے بستا ہے لیکن آتما کے چکچو بنتا ہے وہ تیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آتما کے چکچو شریر اور سنسار کے لیرہ کو دیکھ رہے ہیں یہ بات بوری بانی میں کتنی بات کری گئی ہے یہ ہوتے میں بھی ہم شریر اور سنسار کو دیکھنا بند نہیں کرتے یہ ہی سب سے بڑی حسی کا کرن ہے گوپیوں نے شریر کو ہی چھوڑ دیا سنسار کو ہی چھوڑ دیا ہم کو کہا جاگتا ہے شریر اور سنسار نہ چھوڑو ادھر سے تھوڑے دل کے لیے نجر ہٹالو سیدھے پرندہ ہم تمہیں دیکھنے لگے گا تین سو سالوں میں ہماری اتنی قبائی ہے کہ راج جی کی باڑی پکار پکار کر شریر اور سنسار سے درشتی ہٹانے کو کہتی ہیں ہمیں ہٹانے میں بہت بہت لگ دائیں اور یہی ایسی ہسی ہے جو ہمیسا ہمیسا کے لیے کھڑ ہو جائے گی گوپیوں کو کسی طرح کی سچھا نہیں ملی تھی کہ تمہیں چاگنے کے لیے کیا کرنا ہے اکشرتیت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے اور ہمیں جگانے کے لیے ہمارا اکشرتیت اور اسی لیے کار کوئی خوبhhhh ہم جگانے کے لیے کیا کرنجا کمارا سید، دھو بруп ہوا کسی طرح کیا کر نگ گئے پاو Shout ہمیں اپنے گھروں پر آوک کر رہے ہوتے ہیں دو ہم بالکتر زندگیت کی پانے کے لیے کیا کرکب جو چھتے اس نا کا سلس صندрат یا پوکارا ہوں جان کے ملدانی آغنا پانے نے چھتے دو rebirth چھتے جی تی dever massacre کے لیے submerمار市ادیغا انچوں دود نہ رب year بھیب بھائی نہیں گئے سیاں بھائی نہیں گئے کوئی خود جلے نہیں گیا اچھراتیت چل کر آئے ہیں پرمدام کے آدماؤں کو جگہنے کے لئے اچھراتیت پل پل نام سے بریم کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں جو پیچھے دوستی کرو تو بھی میرے سچے اس لئے ہمیں سمجھنا ہوگا ہم بریم کے ساگر میں ایک مون تو بنیں وہ دس قدم چلنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنے پاؤں کو ہلائیں تو جرہ پرمدام کی پرمسیسٹیوں کے لئے یہ راست کا گرند ایک گھنکہ تیار کرتا ہے کہ سنسان ساگر میں ہمیں کس طرح سے اپنا جیون بتید کرنا یہ راست میں سکھیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو دھنی ہے ایک چھڑ کے لئے ایلگ نہیں ہو سکتا ہم راستی کو کام آنتے ہیں کیا ہم مانتے ہیں کہ راستی ہم سے الگ نہیں ہو سکتے ہمارے جس پر آستہ ہوتی ہیں جس مندر پر آسروں پر اس سے بتے ہوتے ہیں ہم سوتے ہیں کہ راستی وہیں پر ہے آپ کا پرانے سور آپ کے دل میں بستا ہے پرنہ جی کی مانتہ اس لئے ہے کہ محمد جی کے دھاں مدے میں اچھرہ دیت کی راجبان ہیں اس لئے پرنہ جی کی مانتہ سرو پر ہے لیکن آپ وہاں بھی رہیں گے آپ اپنے دل میں نہیں کھوجیں گے سریر اور سنسار سے پرے نہیں ہوں گے تو کہیں بھی برمان میں رہیں گے راجی آپ کو ملنے والے نہیں ہیں اس لئے جب راست میں گوپیاں کریں کہ ہم سے ایک پلے کے لئے بھی دھام دھنی دور نہیں ہو سکتے تو جاگنے کے برمان میں بھی یاد رکھیں کہ جاگنے کے برمان میں بھی آپ کا اچھرہ تھے آپ سے ایک پلے کے لئے بھی نہ دور تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکے اس لئے بھانی کا ایک سب ہمارے لئے بہت بہت پہنڈ ہے اور سکتا ہے بھانی کے ایک سب کی گھرائی میں ہمیں دھو میں دھام دھنی کی کرمہ سے جو بھی ٹھیکا پرکاسیت ہو رہی ہے اس کو اپنے کار کیجئے آپ کو جو بھی اس میں اچھی باتیں لگتی ہیں اس کو آتما ساتھ گئی ہے اور اس کا پرکاس دوسروں تک پہنچانے کا پریاز کیجئے راسکیٹی کا آچکی ہے سب سندر ساتھ ساگریو کروں گا کہ اس میں دبیں اس کا آنند لیں اور اس آنند کو چاروں ترہاں پہلائیں اور یہ سوچیں کہ راسکیواری ہمارے لئے کیا سندیش دے رہی ہے سندیش دے رہی ہے سکھی پریم دھجا کہوائے جینو پرگٹ نام کولی ماں ہے جینو پرگٹ نام کولی ماں ہے یہ تو پریم تڑا جے پاتر یہ تو پریم تڑا جے پاتر آپڑ تھی ادھک جانکاری کے لئے دیکھیں www.spjin.org